ادھر ادھر ہوئے ہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر سائے کا امکہ ہے ادھر جانے نہیں دوں گا ادھر سائے کا امکہ ہے ادھر جانے نہیں دوں گا میں بے گھر ہوں تو پھر تم کو بھی گھر جانے نہیں دوں گا تو آج کی رات آپ کو بڑا جڑ کر کے بیٹھنا ہے خوبصورت میں پہلے مشاعرہ دوستو ڈاکٹر راہت اندوری کا شیر سناؤں گا مطلع راہت صاحب کا سناؤں گا شیر احمد فراس کا سناؤں گا کہ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے اور شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے تو آج قاروان اردو قطر نے عظیم عباس صاحب نے عطیق انظر صاحب نے شاہد بھائی نے مل کر کے جو اردو کی شمع یہاں پہ روشن کی ہم دعا کرتے ہیں کہ شمع کا اجالہ نہ صرف اس سرزمین کو بلکہ دنیا کے گوشے گوشے کو منور کر دے روشن کر دے اندھیر ختم ہو جائے جہالتیں مٹ جائیں اور روشنی اور اجالے ہوتے رہیں آئیے میں ڈاکٹر تاریخ قمر جو لکھنوی تہذیب کے نمائندہ شاعر ہیں میں ان سے اس وقت گزاریس کرنے جا رہا ہوں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر تاریخ قمر شاعر ہیں صحافی ہیں ای ٹی وی اردو کے ایک بہت بہت ہی بے باک اور بہدر صحافی بھی رہے ہیں اور ان کی شاعری ان کی انفرادیت ان کا لہجہ آج کل کے جو نوجوان نسل ہے اس کو بہت متاثر کرتا ہے میں ڈاکٹر تاریخ قمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ تعلیم بجھا دیں اسی طرح کا جوش دکھائیں جس طرح آپ ابتدہ سے اس مشاعرے میں جوش دکھا رہے ہیں حوصلہ دکھا رہے ہیں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سلام کرتا ہوں اور تاریخ قمر صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں السلام علیکم میں صاحب جشن اور اس خصورت مشاعری کے صدر جناب شین صاحب نظام صاحب سے اجازت چاہتا ہوں بڑا خصورت مشاعرہ مختلف نحش سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے شکر گزار مہترم عظیم صاحب کا ادھیر صاحب کا اور جناب شاہی صاحب کا کہ مجھے بھی انہوں نے یاد کیا ایک نظم سے آغاز کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد دو حکم نامیں میرے پاس ہیں ایک محترم اقبال عشر صاحب نے غدل کے لیے مجھ سے حکم کیا ہے اور ایک میں ایک نظم سناتا ہوں ملعظہ فرمائے ارشاد یوں نہیں دوستو آپ کی دانشوری کی ضرورت ہے ہمارے لکٹرہ تاریخ ملعظہ فرمائیں گے اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خیزہ کا موسم گزر چکا ہے اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خیزہ کا موسم گزر چکا ہے اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے غموں کا سورج بڑھل چکا ہے وہ بد نصیبی کا ایک کاتا کبھی جو تلوے میں چھپ گیا تھا نکل چکا ہے اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے بہت اچھے حساب اسے پیامیں بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے غموں کا سورج بڑھل چکا ہے وہ بد نصیبی کا ایک کاتا کبھی جو تلوے میں چھپ گیا تھا نکل چکا ہے اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامے بھی اب تبسم سے آجنا ہے اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامے بھی اب تبسم سے آجنا ہے وہ مزمہل اور خموش راتیں بھی اب تکلم سے آجنا ہے یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے کہ آج شموں کی رخص کرتی ہوئی لبوں میں سنہر خوابوں کی روشنی ہے دعا نہیں ہے یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے کہ آج شموں کی رخص کرتی ہوئی لبوں میں سنہر خوابوں کی روشنی ہے دعا نہیں ہے کبھی صدائیں بھی بے نباتیں اور اب وہ خموشی بھی ایک سخن ہے کبھی صدائیں بھی بے نباتیں اور اب وہ خموشی بھی ایک سخن ہے قباب دن کی ہے کوئی دھبا نہ شب کا دامن ہی پرشکن ہے اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے اسے بتانا دکھوں کا دریہ اتر گیا ہے اسے بتانا کہ زخمیں فرقت بھی پھر گیا ہے مگر اسے تم یہ مت بتانا فریب جس کو دیا تھا اس نے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے کیا کہنے ہیں تاریخ بھائی دیکھیں دو حکم نامیں ہیں بس ایک غزل کے تین چار شہر مہترم اقبال بھائی کا حکم ہے وہ سنا دو اس کے بعد شاید بھائی نے دو شہروں کے لیے مجھ سے حکم لیا ملاحظہ کہا خواب طور سے کہ دھند اچھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم دھند اچھٹی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم دھند اچھٹی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم نقش اُبھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم دھند اچھٹی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم نقش اُبھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے علشتا ہوا میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے علشتا ہوا میں اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم واہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے علشتا ہوا میں بہت اچھے ڈکٹر صاحب بہت اچھے ڈکٹی ہوئی مندر سے نکلتے ہوئے تم نقش ابرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے علشتا ہوا میں اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم دیکھئے آپ لوگوں نے بڑی صعوبتیں برداشت کیے ہجرت کے سفر بڑے عذیتناک ہوتے ہیں میں ایک شیر پیش کرتا ہوں شاید آپ کے احساس کی ترجمانی کرے گا یہ شیر ملادہ حسن بھائی یہ گا صاحب تو اور سے یہ شیر دیکھیں گے آپ اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے آہا ورنہ یہ گھر بھی ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے مرکے مت دیکھنا آپ گھر سے نکلتے ہوئے تم آئے آئے ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے مرکے مت دیکھنا آپ گھر سے نکلتے ہوئے تم اور خاص طور سے ملادہ کریں گے شیئر کہ آیتِ عشق اترتی ہوئی دل پر میرے آیتِ عشق اترتی ہوئی دل پر میرے آیتِ عشق آیتِ عشق اترتی ہوئی دل پر میرے ایک ایک حرف منور سے نکلتے ہوئے تم مہترم شنکا صاحب کا حکمہ میں پیچھے آیتِ عشق اترتی ہوئی دل پر میرے آیتِ عشق اترتی ہوئی دل پر میرے ایک ایک حرف منور سے نکلتے ہوئے تم کیسی وحشت ہے سمجھ میں نہیں آتا تاریخ کیسی وحشت ہے سمجھ میں نہیں آتا تاریخ کبھی دیوار کبھی در سے نکلتے ہوئے کبھی دیوار کبھی در سے نکلتے ہوئے تم اور صاحبیں فہموں فراسط جو ہیں گھر بیٹھے ہیں ملادہ فرمائیے صاحبے صاحبے فہمو فراسج جو ہیں گھر بیٹھے ہیں اور مسنت پہ کئی شوبدہ گھر بیٹھے ہیں آہا صاحبے فہمو فراسج جو ہیں گھر بیٹھے ہیں اور مسنت پہ اور مسنت پہ کئی شوبدہ گھر بیٹھے ہیں یہ شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں دیکھیں پہنچائیے گا جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور مسنت پہ کئی شوبدہ گھر بیٹھے ہیں تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر تُو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر دوست بن کے تیری کشتی میں بھمر بیٹھے ہیں بہت اچھے بابا بابا تُو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر تُو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر دوست بن کے تیری کشتی میں بھمر بیٹھے ہیں اور دیکھیں یہ شیر بھی دائش کی طرف سے آپ لوگوں کی نظر کرتا ہے تفل مکتب دوست بن کے تیری کشتی میں نظر بھمر بیٹھے ہیں جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی جس طرف سب ہیں جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی کچھ تو الجن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں کچھ تو الجن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی اور میرے دوست جناب میدہ جہدر ساتھ بھی لفظوں سے تشریف لائے ہیں نمانے پسند سے جی ہے جس سے لیکن یہ شیر ان کے حوالے سے بھی احلیان دوحہ کی نظر کرتا ہوں ہم خاص طور سے ہی شیر ملدہ فرمائیں گے کچھ تو الجن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں اور شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ ہم دبائے ہوئے مٹھی میں سہر بیٹھے ہیں بہت اچھے ازاں بابا شب پرستوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ ہم دبائے ہوئے مٹھی میں سہر بیٹھے ہیں اور مہترہ مبید تاہیر صاحب آپ سے دو روز پہلے میری بات ہو رہی تھی ایک شیر میں ان کی نظر کر دوں میں دو تین شیر اور سناؤں گا آپ کے ذہمتیں تمام کروں گا ملاعظہ فرمائیں گے کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا دیکھیں ملاعظہ فرمائیں گے خواب سے یہاں میرا یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ارے واہ کیا گینے ہیں تاریخ صاحب واہ 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 یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا نہیں بہت محبت ہے آپ کی آپ نے اپنی دعاوں سے نواز دیا مجھے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں کیا لہجہ ہے ڈاکٹر تاریخ قمر صاحب اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے اور بچھڑ کے اس سے تاریخ جی تو لوگے بچھڑ کے اس سے تاریخ جی تو لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے بچھڑ کے اس سے تاریخ جی تو لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے میرے تو غم بھی زمانے کے کام آتے ہیں میرے تو غم بھی میرے تو غم بھی زمانے کے کام آتے ہیں میں رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں میرے تو غم بھی زمانے کے کام آتے ہیں میں رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں امیر شہر کے تاقوں میں جلنے والے چراغ امیر شہر کے تاقوں میں جلنے والے چراغ اجالے کتنے گھروں کے سمیٹ لاتے ہیں امیر شہر کے تاقوں میں جلنے والے چراغ اجالے کتنے گھروں کے سمیٹ لاتے ہیں اور یہ شیئر خاص طور سے ملادہ فرمائیں گے اجالے کتنے گھروں کے سمیٹ لاتے ہیں کہ رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک ایک لافظ استعمال کر لیا رہونت ظاہر ہے کہ تکبر احم پراؤڈ گھمنڈ بہت سے معنی ہو سکتے ہیں جن معنی میں میں نے استعمال کیا وہ آپ کی نظر کر رہوں گے میرے تو اب بھی زمانے کے کام آتے ہیں میں رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں امیر شہر کے تاقوں میں جلنے والے چراک اجالے کتنے گھروں کے سمیٹ لاتے ہیں رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک یہاں بھی نام کے پتھر لگائی جاتے ہیں بہت اچھا بہت رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک یہاں بھی نام کے پتھر لگائی جاتے ہیں اور آخر میں دوشیر اور عجازت کے مستحق خم ابرار بھائی یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اس وقت کی جو موجودہ مندر نامہ ہے نظامت کا اور شاعری کا اس میں بڑا اہم دستخط ہیں ان کا حکم ہے تو شیئر برداشت کے لیے سنیں دوستہ سنیں کہ کاغذ کی ایک ناؤ سنیں گا دوستہ کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی اور دیکھیں یہ بڑا موتب اڈائیس ہے جناب شینکاف نظام اقیل نمانی اربال اشر رحمان فارج ایک شیئر پیش کرتا ہے تفل مکتب ملادہ فرمائیے گا کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی بازارِ بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پہل ملادہ فرمائی بازارِ بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پہل نیلام کس بزرگ کی دستار ہو گئی بازارِ بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پہل نیلام کس بزرگ کی دستار ہو گئی تاریخ ہمارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں تاریخ ہمارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں کچھ دوستوں کی راہ بھی ہمبار ہو گئی تاریخ ہمارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں کچھ دوستوں کی راہ بھی ہمبار ہو گئی اور مستحق بس تین شیر آخر میں سن لیں گے کہ مستحق ہم کسی جینے کی دعا کے کب تھے ہندوستان کی جو موجودہ سیاست ہے اس کو شائری بنانے کی بڑی کوششیں کی جارہی ہیں اس مدلے کے بعد دو شیر سناؤں گا شاید ترسیل ہو جائے گی تو آپ بردبان شائری اس سیاست کا مندر نامہ دیکھتا ہے ملادہ فرمائیے کہ مستحی خم مستحی خم کسی جینے کی دعا کے کب تھے مستحی خم کسی جینے کی دعا کے کب تھے تھے سزاوار مگر اتنی سزا کے کب تھے بہت اچھا ہے مستحی خم کسی جینے کی دعا کے کب تھے تھے سزاوار مگر اتنی سزا کے کب تھے اور شیر ملادہ فرمائیے گا دیکھئے گا سیاست کو اگر شائری بنانے کی کوشش کی تو آپ دعا چاہتا ہے تفل مکتب ملادہ کریں گے کہ تھے سزاوار مگر اتنی سزا کے کب تھے کچھ چراغوں کی اطاعت نے کیا ہے سرکش ملادہ فرمائیے کچھ چراغوں کی کچھ چراغوں کی اطاعت نے کیا ہے سرکش ورنہ یہ حوصلے کم ظرف ہوا کے کب تھے کچھ چراغوں کی کچھ چراغوں کی اطاعت نے کیا ہے سرکش ورنہ یہ حوصلے کم ظرف ہوا کے کب تھے اب جو ناکامی قسمت کا گلا کرتے ہو اب جو ناکامی قسمت کا گلہ کرتے ہو اب جو ناکامی قسمت کا گلہ کرتے ہو فیصلے سارے خودی کے تھے خدا کے کب تھے کیا کہنے تاریخ بھائی واہ 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 دوستو بہت خوبصورت شاعری بڑے میاری کلام سے آپ کو نواز رہے تھے ڈاکٹر تاریخ قمر آپ نے بھرپور دادو تحسین اور دعاوں سے ان کی جھولی بڑھ دی میں آپ کی